نحج البلاغہ خطبہ نمبر 107 اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کے سامنے عاجز اور سرنگو ہے اور ہر شئے اس کے سہارے وابستہ ہے وہ ہر فقیر کا سرمایہ ہر زلیر کی آبرو ہر کمزور کی توانائی اور ہر مظلوم کی پناہ گاہ ہے جو کہے اس کی بات بھی وہ سنتا ہے اور جو چپ رہے اس کے بھیدوں سے بھی وہ آگاہ ہے جو زندہ ہے اس کے رزق کا ذمہ اس پر ہے اور جو مر جائے اس کا پلٹا اسی کی طرف ہے اے اللہ آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں کہ تیری خبر دے سکے بلکہ تو تو اس وصف کرنے والی مخلوق سے پہلے موجود تھا تو نے تنہائی کی وحشتوں سے اکتا کر مخلوق کو پیدا نہیں کیا اور نہ اپنے کسی فائدے کے پیش نظر ان سے آمال کرائے جسے تو گرفت میں لانا چاہے وہ تجھ سے آگے بڑھ کر جا نہیں سکتا اور جسے تو نے گرفت میں لے لیا پھر وہ نکل نہیں سکتا جو تیری مخالفت کرتا ہے ایسا نہیں کی وہ تیری فرماروائی کو نقصان پہنچائے اور جو تیری اطاعت کرتا ہے وہ ملک کی وسطوں کو بڑھا نہیں دیتا اور جو تیری قضاء و قدر پر بگڑ اٹھے وہ تیرے عمر کو رد نہیں کر سکتا اور جو تیرے حکم سے مو موڑ لے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہر چھپی ہوئی چیز تیرے لیے ظاہر اور ہر غیب تیرے سامنے بے نقاب ہے تو عبدی ہے جس کی کوئی حد نہیں اور تو ہی سب کی منزل منتحہ ہے کہ جس سے کوئی گریس کی راہ نہیں اور تو ہی وعدہ گاہ ہے کہ تجھ سے چھٹکارہ پانے کی کوئی جگہ نہیں مگر تیری ہی ذات ہر راہ چلنے والا تیرے قبضے میں ہے اور ہر ذی روح کی بازگشت تیری طرف ہے سبحان اللہ یہ تیری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم و شان ہے اور تیری قدرت کے سامنے ان کی عظمت کتنی کم ہے اور یہ تیری بادشاہت جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کتنی پرشکو ہے لیکن تیری اس سلطنت کے مقابلے میں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے وہ کتنی حقیر ہے اور دنیا میں یہ تیری نعمتیں کتنی کامل و ہماگیر ہیں مگر آخرت کی نعمتوں کے سامنے وہ کتنی مختصر ہیں تُو نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا اور انہیں زمین کی سطحہ سے بولند رکھا وہ سب مخلوق سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتے ہیں اور سب سے زیادہ تیرے مقرب ہیں نہ وہ سلبوں میں ٹھہرے نہ شکموں میں رکھے گئے نہ ہی نطفے سے ان کی پیدائش ہوئی اور نہ زمانے کے حادث نے انہیں منتشر کیا وہ تیرے قرب میں اپنے مقام و منزلت کی بلندی اور تیرے بارے میں خیالات کی یکسوئی اور تیری عبادت کی فراوانی اور تیرے احکام میں آدم غفلت کے باوجود اگر تیرے رازہائے قدرت کی اس طے تک پہنچ جائیں کہ جو ان سے پوشیدہ ہے تو وہ اپنے عامال کو بہت حقیر سمجھیں گے اور اپنے نفسوں پر حرف گیری کریں گے اور یہ جان لیں گے کہ انہوں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور نکمہ حقہو تیری اطاعت کی میں خالق و معبود جانتے ہوئے تیری تسبیح کرتا ہوں تیرے اس بہترین سلوک کی بنا پر جو تیرا اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے تو نے ایک ایسا گھر جسے جنت کہتے ہیں بنایا ہے کہ جس میں مہمانی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہوریں، غلمان، محل، نہریں اور پھل مویا کیے ہیں پھر تُو نے ان نعمتوں کی طرف دعوت دینے والا بھیجا مگر نہ انہوں نے بلانے والے کی آواز پر لبے کہا اور نہ ان چیزوں کی طرف راغب ہوئے جن کی تُو نے رغبت دلائی تھی اور نہ ان چیزوں کے مشتاق ہوئے جن کا تُو نے اشتیاق دلایا تھا وہ تو اسی مردار دنیا پر ٹوٹ پڑے کہ اسے نوچ کھانے میں اپنی عزت اور آبرو گما رہے تھے اور اس کی چاہت پر ایکہ کر لیا تھا جو شخص کسی شئے سے بے تہاشا محبت کرتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو اندھا دل کو مریض کر دیتی ہے وہ دیکھتا ہے تو بیمار آنکھوں سے سنتا ہے تو نہ سننے والے کانوں سے شہوتوں نے اس کی عقل کا دامن چاک کر دیا ہے اور دنیا نے اس کے دل کو مردہ بنا دیا ہے اور اس کا نفس اس پر مر مٹا ہے یہ دنیا کا اور ان لوگوں کا جن کے پاس کچھ بھی ہو وہ دنیا ہے بندہ غلام بن گیا ہے ادھر جدھر وہ مڑتی ہے ادھر یہ مڑتا ہے جدھر اس کا رخ ہوتا ہے ادھر ہی اس کا رخ ہوتا ہے نہ اللہ کی طرف سے کسی روکنے والے کے کہنے سننے سے وہ رکتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی واز اور نصیحت کرنے والے کی وہ نصیحت کو مانتا ہے وآخر و دعوان ان الحمدللہ رب العالمین